بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت زبردست قسم کے آپ کے لئے چیزی بریڈ رولز چکن بریڈ رولز کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت لذیذ اندر سے جوسی اور چیز کا فلیور اور اوپر سے بہت زیادہ کرسپی تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے ہر کوئی اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے اس کے لئے جھٹ پٹ سے اس کی ہم فیلنگ بنا لیتے ہیں میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا چکن ہے تقریباً ایک کپ جتنا چکن میں نمک اور کالی میرچ ڈال کے تو اس کو بوائل کر لیا اب یہ سبزیاں ہیں میرے پاس ان کو میں نے کاتا ہوا ہے شملا میرچ ٹماٹر اور یہ تھوڑا سلاد پتہ آپ بند کو بھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر گاجر بھی ڈال سکتے ہیں سبزیاں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ میں چکن تکہ کی طرح کی اس کی فلنگ بنا رہی ہوں تھوڑا سا اس کے اندر یہ میونیز ڈال رہی ہوں تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو یہ لگے گی اس کی فلنگ لیکن یہ بہت ہی مزے گی لگتی ہے ماشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ کو بہت ہی ٹیسٹ اچھائے گا ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑی سی چلی گارلک سوس ایڈ کر دی ہے آپ چاہیں تو ٹماٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں دونوں چیزیں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیجئے گا تھوڑا چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اور آپ اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو کٹی ہوئی لال مرچ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا بری کٹی ہوئی ہری مرچ بھی یہ میرا ہوم میڈ چیز سوس ہے جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس سے اس کا فلیور اور زیادہ مزے کا آ جائے گا جب ہم اس کی فلنگ کریں گے تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ مزید ڈال دیا ہے میں نے اس میں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹی مزید بنانے کے لیے بس اس کو مکس کر لیں گے یہ فلنگ جو ہے یہ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں دو تین دن کے لیے ٹوماٹر نہ ڈالیں باقی چیزیں ڈال کے دو چار دن کے لیے رکھ لیں ان میں سینڈوچز وغیرہ میں بہت ساری چیزوں میں یہ فلنگ استعمال ہو سکتی آپ کی جب ضرورت ہو پھر ٹوماٹر کاٹ کے ڈال لیجئے گا میں نے ابھی بنانی تھی تو اس لیے میں نے ٹوماٹر ڈالیں اب بریڈ فریش لے کے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح دبا کے بیل دینا ہے تو یہ دیکھیں ایک پتلی سی اس طرح سے آپ نے لیرنگ اس کی کر لینی ہے بریڈ آپ کی بلکل فریش ہونی چاہیے اب اس کے کنارے کاٹ لیں گے میرے پاس یہ کچن سیزر ہے جس سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوری بغیرہ تیز ہے تو آپ اس سے کاٹ لیجئے گا بس اس کے کنارے جو ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈسٹرب کرتے ہیں ان کی فولڈنگ میں تو پھر ان کو کاٹ لیتے ہیں لیکن یہ بھی ویسٹ نہیں جاتے آپ ان سے بعد میں بریڈ کرمز وغیرہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی بہترین ہماری یہ بریڈ ہے تو اس کو آپ اس طرح چھوری کی مدد سے بھی اس کے کنارے جو ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں اور اگر آپ کی بس کیچن سیزر ہے تو اس سے بھی آپ کاٹنگ کر سکتے ہیں بس اس طرح سے آپ نے بریڈ جو ہے آپ کی ایک تو سوفٹ ہونے چاہیے اور ایک کنارے آپ نے لازمی کٹنے ہیں کیونکہ بعد میں یہ ڈسٹرب کر چلیے اب بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کے اوپر آپ نے اس طرح میدے کی لئی لگا لینی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانی میں نے کئی دفعہ آپ کو بنانی سے کھائی ہوئی ہے ادھا کپ میدہ لیں گے اور ایک کپ پانی لے کے اس کی سلری بنا کے رکھ لیں گے جو کہ میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے میں آگے چل کے یوز کروں گی جو ساتھ ہی آپ کو اس کا ایڈیا ہو جائے گا کہ اس کو کتنا آپ نے پتلا رکھنا ہے چکن کی فیلنگ چکن تکا کی اور تھوڑا سا اس میں یہ موزریلا چیز ہے میرے پاس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہم رول کر لیں گے اچھی طرح سے دبا کے رول کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے یہ رول بن گے سائیڈوں سے آپ کو کھلے نظر آ رہے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی فیلنگ ایڈک مزید کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو اسی طرح سے میں سارے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے ہی اس طرح بنا لیے ہیں اور کنارے جو ہیں ان کی سائیڈیں جو ہیں ان کے اندر بھی میں نے فیلنگ جو ہے وہ کر دی ہے فیلنگ سے یہ ہے کہ کم از کم باہر نہیں نکلے گا اوور لوڈ نہیں ہوگا آئل وغیرہ اس کے اندر نہیں جائے گا اب یہ دیکھیں میں سلری بنانا آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اس کا بیٹر جو ہے جو ہم کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے یہ تقریباً میں نے ہاف کپ جتنا میدہ لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ جتنا ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پانی تو آپ نے ایک گاڑا سا بیٹر بنا لینا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بنانا اور بہت زیادہ گاڑا بس یہ جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو اس کی کنسسٹنسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو کتنا پتلا بنایا ہے جتنا ایک انڈہ پھینٹنے پر پتلا ہوتا ہے بس اتنا سا آپ اس کو بیٹر کو بنا لیجئے گا اس سے جب ہم کوٹنگ کرتے ہیں تو بہت اچھی کوٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں میں چمچ کی مدر سے آپ کو دکھا رہتی ہوں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے آدھا کپ میدہ لیجئے اور ایک کپ پانی لیجئے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیجئے گا چلیے یہ سلری میری بن گئی ہوئی ہے تو یہ اب آپ نے برش کی مدد سے میں یہ سامنے لے آتی ہوں آپ کو دیکھنے میں اندازہ ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے ڈریکٹ آپ نے یہ رول جو ہیں ان کو سلری میں نہیں ڈالنا اس سے بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں سوگی ہو جاتے ہیں اور آپ سے ہینڈل ہونے مشکل ہو جاتے ہیں تو برش کی مدد سے آپ کر لیں گے تو بہت اچھے ساف سترے طریقے سے آپ کے جو رول کوٹنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ رول پر کوٹنگ کر لی ہے بریڈ کرمز کی بھی اور یہ بریڈ کرمز جو ہے میرے ہوم میڈ ہیں ان کو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کے کئی ایف سی سٹائل کے بریڈ کرمز ہیں بلکل پرفیشنل سٹائل میں تو یہ ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر مجود ہے آپ کو لنک جو ہے وہ میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گے آئل ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو فرائی کرتے ہیں ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے تو دو کپ آئل ہے جس کو ہم نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے سلو فلیم پہ اس کو فرائی نہیں کرنا سلو فلیم پہ جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو سارا آئل جو ہے یہ بریڈ جذب کر لے گی اور آپ کے جو ہیں بریڈ رولز بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے کریسپی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آئل جو ہے پرفیکٹ بلکل صحیح ہیٹ اس کی ہو گرم بہت زیادہ ہائی فلیم پہ بھی نہیں بنانا اس سے فوراں سے اوپر سے یہ جل جاتے ہیں اور کلر بھی ان کا جو ہے وہ جل جاتا ہے ڈارک براؤن سا ہو جاتا ہے تو اس کو بس یہ خیال آپ نے رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو آپ نے فرائی کرنا ہے بہت اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں دو سے تین منٹ میں ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ پھر آپ اس کی ٹرن کر لیتے ہیں تو چلیئے ان کو فرائی کر لیتے ہیں اب یہ سائیڈے میں ٹرن کرتی جاؤں گی میڈیم فلیم پہ فرائی کرتے کرتے ہی جو ہے یہ ان کا کلر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے نوٹفکیشنز جو ہیں آپ کو ٹائم پہ مل جائیں یہ چکن تکہ بریڈ رولز جو ہیں یہ چکن انڈ چیز بریڈ رولز آپ شام کی چائے وغیرہ کے لیے یا برترے پارٹی بچوں کی ہو یا اب افطار کی یا عید کی پارٹیز وغیرہ چلتی ہیں تو ان میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین لگتے ہیں ان کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ ان کو فرائی کر لیں تو بہت ہی بہترین رہتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی اس کی فیلنگ جو ہے ٹھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ کو لگے گی لیکن یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے بالکل آپ کو پیزے کا فلیور اس کے اندر آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ان کے کلر آ گیا ہے گولڈن سنیری تو بس اسی طرح سے ہی سارے ہم نے کر لی ہیں تو ان کو اب نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت آپ کے سامنے دیکھیں کلر کتنا پیارا آ گیا ہے تو چلیے ان کو اب ایک جو ہے وہ میں آپ کو چیک کراتی ہوں دیکھیں کتنا کرسپی ہے اوپر سے ماشاءاللہ اور اندر سے کتنا زبردست اس کا چیز میلٹ ہوا ہے تو اس کا خوبصورتی میں اور چار چاند لگے تو اب آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک پر بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ فیلنگ جو ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈالی اور یہ ٹکن بریڈ رولز جو ہیں آپ کو کیسے لگیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس میں ہم فیلنگ کریں تاکہ آپ کو تھوڑی سی نیو ویرییشن مل جائے تو اس کو ضرور بنائے گا بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی بہت پسند آئیں گے میں نے بھی جب گھر میں یہ بنائے ہیں تو سب کو ہی بہت پسند آئیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ